نا احمدہ و نسلی علی رسول حل کریم و علی عبد المسیح المعود اما بات فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خاکسار جریللہ ایک دو حفیر آپ کی خطبت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں موجود ہے کہ امرد صاحب کی تحقیق قبر مسیح کے مطلب غلط تھی اس کے اوپر تقریباً دو ویڈیو الحمدللہ بنا چکا ہوں اور میرے یوٹیوب چینل پر وہ موجود ہیں یہ موروی زیار رسول اور اس کی مکمل ٹیم نے جو ایک پرگرام ارگنائز کیا تھا 39 فروری کو اس ویڈیو کے جواب میں میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں دو پارٹس الحمدللہ لگ چکے ہیں تیسرا پارٹ میں اب بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ زیار رسول صاحب اس پارٹ کو بھی برداشت کر لیں گے اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کاپی ریٹ سٹائک یا کوئی بھی اس طرح کے کلیم نہیں کریں گے کہ بے خوزی میری ویڈیو لائے میری یہ حالانکہ یہ ہمارا مقصد ہے کسی کی ویڈیو چورانا نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو پر جس پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے یا ہمیں خود دعویٰ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے جب ہم جواب دیتے ہیں تو یہ جناب یوٹیوب کی طرف بھاگتے ہیں دیکھو جناب ہے سٹائک مار دیتے ہیں پھر یہ اس طرح ہی کرتے ہیں ان کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو پھر زائر سی بتے بیچارے مجبور ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ دکھا چکا ہوں ثبوت کے یہ سٹائک مارے ہیں انہوں نے اور وہ میں ویڈیو مکمل ثبوتوں کے ساتھ اور ان کا ای میل بھی دکھا گیا آپ کو اس بات کا میں نے ثبوت دیا ہے کہ یہ کس طرح دلائل سے گھبراتے ہیں اور جب جواب نہیں دے پاتے تو پھر ویڈیو پہ سٹائک مار کے یوٹیپ کے ذریعے اس کو ڈیلیٹ کرواتے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے تیسرے حصے کی طرف پہلے حصے میں چونکہ میں وضاعت کر چکا تھا اس میں جو بیجا اعتراضات تھے ان کا میں نے بڑی تفصیل سے جواب دیا تھا اور اس کے علاوہ پہ دوسرے پارٹس میں دوسرے پارٹس میں جو اصل موضوع تھا اس موضوع کے اوپر جو اصل بات تھی یعنی اس پوری ویڈیو جو جس سے ایک بات پر کھڑی ہوئی تھی کہ کیا مرزا صاحب کی تحقیق جو ہے قبر مسیح کا مطلق درست تھی تو اس میں جو مین پائنٹ تھا یعنی جو مخالفین کی طرف سے پیش کیا گیا شمس الدین صاحب کی طرف سے کہ مرزا صاحب نے اپنی قبر مسیح والی جو قبر ہے اس کے اوپر اپنی دو کتابوں پر انہوں نے پوری تحقیق کو استوار کیا ہوتا ہے کتاب این الحیات ہے اور دوسری اکمال الدین و اتمام نعمہ کتاب ہے اس کے اوپر مرزا صاحب نے اپنی پوری تحقیق کھڑی کیوئی تھی یہ بقول مخالفین کا یہ بات تھی کہ انہوں نے اس کتابوں کے پر کھڑی کیوئی تھی تو میں اس کا بڑی تفصیل سے جواب دے چکا ہوں حضور کی کتاب سے راضی حقیقت کتاب سے جیسے کہ شمس الدین نے پیج دکھایا تھا اور پیج راضی حقیقت کتاب کا ون سیونٹی ون پر حضور نے انہی دو کتابوں کا ذکر فرمایا تھا کہ ان دو کتابوں میں لغو اور بے بنیاد قصے ہیں یہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بات صرف یہ ہے حضور نے کہی کہ ان کتابوں میں صرف صاحب کتاب یہ قبول کرتا ہے وہ صرف کمال الدین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ صحہ نبی تھا اور یہ شہزادہ تھا بس صرف یہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے باقی حضور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو باقی کسے ہیں وہ لغو اور بےہودہ کسے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے تیسر حیثی کے طرف یہ بیچارے اس قدر بخلائے ہوئے تھے یہ پروگرام کرتے ہوئے تو شمس الدین صاحب کبھی کچھ بات بیان کرتے تھے اور پھر اس کی تردید کرنے والے ہی بیٹ میں موجود تھے کہ نہیں یار اے گال اینج نہیں ہے اے گال اینج جس طرح پہلے شمس الدین صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ یوز آسف کا قصہ تو اتنا مشہور و معروف قصہ ہے کہ جی ہر قادیانی کو ہر احمدی کو جناب بچپن سے بتایا جاتا ہے مرتض صاحب کی ہر کتاب میں یوز آسف کا ذکر ملتا ہے ہر کتاب میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے تو آئیے ان کے ہی الفاظ سنتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں آپ کو وہ کلپ سناتا ہوں یہ کلپ اس ٹیم کے ایک گھنٹہ ساتھ منٹ اور ترتالیس سیکنڈ سے شروع ہوتا ہے آپ انتیس سیکنڈ سے سن دیجئے گا میں تھوڑا تا پیچھے کر کے چلاتا ہوں میں اس ویڈیو کی اصل ویڈیو تو آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ اصل ویڈیو دکھانے سے پھر یہ نہ ہو کہ اس ٹرائک پھر مار دیں تو میں مہتات طریقہ استعمال کرتے ہوئے ان کی صرف آڈیو ہی آپ کو سناوں گا کہ جس سے پھر یہ بھی نہ ہو کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یار تو اسی جاتے چیرے بخائنے یار تو اسی جاتے بدنام کر دیتا ہے یہ ہو گیا تو میں اس ویڈیو کو چھپاتے ہوئے میں آپ کو صرف وہ آڈیو سنا دیتا ہوں کہ جس میں وہ یہ سارا پروگرام انہوں نے ارگناس کی میں اس کو لنک بھی انشاءاللہ ڈسکریپشن میں لگا دوں گا یہ پہلا قلیپ ہے ایک گھنٹہ سات منٹ اور تیس سیکنڈ سے آپ سن لیجئے گا جو بھی میسج چل رہا تھا کہ ہمارے کسی آلم کو آن لائن لیجئے جی جی میں نے دعوت دی دی جی آپ نے دی دی بڑا چھکی ہے مگر ان کے آلم کو آن لائن کیا لینا ہے ان کے دیکھیں یہ جو یوزے آصف کا قصہ ہے یہ بالکل معمولی قصہ نہیں ہے یہ قادیانیت کے اندر اتنا مشہور و معروف قصہ ہے کہ ایم ٹی اے پہ لائیو اس پہ پروگام ہوئے ہیں بہت سارے دعوت عزیز بھائی اس کے گواہ ہیں انگلیش میں بھی انہوں نے اس پہ ڈیبیٹ کی ہے اردو میں بھی کی ہے اور بار بار کی ہے انہوں نے اس پہ آپ فکر میں کریں جو ہم یہ آرہے ہیں انشاءاللہ انگریزی بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو سامین اکرام یہ جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ شمس الدین صاحب ہے جس کی ویسے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا وہی یہ بندہ تھا جو ان کے ہاں محقق ہے اور وہی بندہ بڑی جناب مدبرانہ سوچ گیا بڑی محقق بندہ نے انہیں ڈھونڈا ہے اور اس بندہ نے کبر مسیح کے بارے میں بڑی تحقیق کیا جناب تحقیق کٹاس ہوا گیتی ہے پتہ نہیں کتنے کتنے چوکلہ آیا کہ چیزاں تو بھڑل یہ میں نے ان کا یہ موقف سنایا کہ یہ ایم ٹی اے کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ایم ٹی اے کے اوپر بھی یوز آسف کا قصہ بڑا مشہور و معروف تھا اچھا اس کے بعد پھر ہے اس کے اوپر جو ریویو دینے والے تھے اسی سٹریم بندے تھے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں آپ کو وہ بھی کلیپ سناتا ہوں یہ ابھی جو میں آپ کو کلیپ سنانے والا ہوں یہ ایک گھنٹہ چھتیس منٹ اور پچاس سیکنڈ پر یہ کلیپ ہے یہ آپ لازمی سنے جائے میں ٹائم اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو خود بھی سن لیں یہ ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں میرا کومنٹ یہی ہے کہ دیکھیں میرا خیال ہے شاید آمین نظیر بھائی آف ہو گئے ہیں لائن سے دیکھ لیجئے ذرا اگر میں تھوڑی تیرے گفت کو کرنے جب تک آگے میرا خیال ہے کہ مجھے تو آواز آ رہی تھی آپ سب بھائیوں کی شاید کوئی نیٹ ورک کی پرابلم تھی میں یہ ارز کر رہا تھا یہ ایک علمی سا نکتہ تھا اور بڑی علمی سی گفتگو تھی عام مرزائیوں کے لیے واقعیتاً یہ بات جتنی ہم نے کی ہے یا سنی یا شمسدین بھائی سے یا دیگر ساتھوں سے یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے نہ انہوں نے کبھی یہ کتاب کھول کے دیکھی نہ ان کو یہ پتہ یوزے آصف کون ہے نہ ان کو کہ ایک بندہ ایک مرزائی ہے نیچے وہ کمنٹ کر رہا تھا جی سامین اکرام یہ دیکھیں شمسدین صاحب کی بات کہیں انہوں نے جناب انکار کر دی اور اس کی تردید کر دی کہ یہ تو عام مرزائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو عام دیوں کو پتہ ہی نہیں ہے شمسدین صاحب ہمیں کولوں گال چھار دیتی ہے یا پھر عامر دی نے کولوں گال چھار دیتی ہے دو ہے آپ پیتے صلاح کر لو کہ کنے شرنی ماری ہے یہ عامر نزیر نے شرنی ماری ہے اس کی بات کی تردید کر دی کیونکہ وہ تو کہہ رہا کہ یہ ایم ٹی اپی قصہ سنایا گیا اچھا اس کے بعد پھر شمسدین صاحب اس کے اوپر آئے ہیں تو انہوں نے بھی یہ تفسر ہے کہ اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ اس سٹریم میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جناب یہ قصہ ایسا قصہ ہے کہ اس قصے کا جواب کادیانیوں بھی نہیں دیں گے کیونکہ جب تک وہ اس کی تاویل نہیں بنا سکتے اس وقت تک وہ اس کا جواب ہی نہیں دیں گے تو گویا یہ بھی اس سٹریم میں کہا گیا ہے کہ کادیانیوں کو اس کے اوپر کوئی تحقیق ہی نہیں ہے یہ بھی اس سٹریم میں ایک نئی شرلی چھوڑ دی ہے بہتر ہم آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حیثی کی طرف کہ اس میں شمسدین صاحب ایک جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں بہت ہی نایاب کتابیں ہیں مطلب یہ ہر جگہ سے ہر جگہ ہی آپ کو مل جائیں گی یہ کوئی نایاب نہیں ہے میں آپ کو ان کا کلپ سناتا ہوں جو تقریباً بیس منٹ اور پانچ سیکنڈ پر ان کا کلپ ہے وہ آپ سن لیجئے گا کہ وہ اس میں کیا بات بیان کرتے ہیں اور پھر خود کتاب میں جب لینے کی باری ہے تو وہ اپنی کتاب پر لینے کے بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں یہ میں ابھی بیس منٹ اور پانچ سیکنڈ پر آ رہا ہوں تو یہ آپ سن لیجئے ذرا یہاں سے کتابیں وہ نہیں ہیں کہ دنیا میں اور اتنا واضح رکھ دیا ہے کہ یہ کتابیں وہ نہیں ہیں کہ دنیا میں نایاب ہیں ملتی نہیں ہیں بلکہ یہ تو نیٹ پر موجود پڑی ہیں اور ان کتابوں کا کلپی نسخہ میرے پاس موجود ہے اللہ کے فضل سے شمسیدین صاحب آپ کے باس کلپی نسخہ موجود تھا شاید کلمی ہوتا ہے کلمی کا آپ نے ذکر کرنا تھا کلمی کہہ دیا بلکہ لوگ خیار ہے بندہ دبان سے تھڑک بجاتا ہے کوئی گرل نہیں نیکسٹ ہم بلکہ خیار رکھیے گا اچھا اپنی ہی بات کی تردید کرتے ہیں اس اسٹریم کے شروع میں وہ کیا بات بیان کرتے ہیں میں آپ کو وہ نو منٹ اور تیس سیکنڈ پر ان کا کلپ سناتا ہوں یہ میں آپ کو اسی بات کا دوسرا حصہ بھی سناتا ہوں میں دکھاؤں گا اس کو پیج کو یہ آپ خود کر لیں گے نہیں میں دکھاتا ہوں آپ آگے اپنی بات جاری رکھیں اچھا جی جب میں نے اس کو پڑا تو اس کے اندر مرزا صاحب نے دو کتابوں کا ذکر کیا جی تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب نے دو کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ یوزی آصف کے بارے میں کچھ معلومات ملے گی ہمیں تو میں نے یہ کتابیں حاصل کی اگر تھوڑی سی مشکل آئی مگر الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ مجھے وہ کتابیں مل گئیں جی شمس الدین صاحب یہ کتابیں تو یار انٹرنیٹ پر موجود تھیں یہ تو ہر جگہ نایاب تھیں یہ تو الاسلام پر موجود ہے تو آپ کو ڈونڈنے میں کیوں مشکل تو بڑی دکت پیش آئی یار کہاں دے لینا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور بندہ اپنی بات میں خود ہی پھانچ جاتا ہے اور آپ نے یاد ہوگا کہ آپ نے ایک ہمارے ایک دوست کی یہ میں ایسی بھی کیا تھا کہ یار یہ مجھے ایران سے مگوانی پڑی ہیں بڑی مشکل مجھے بڑی تقدہو کرنی پڑی ہے بڑی جناب پاپٹ بیڑھنے پڑ رہے ہیں اور وہ کتاب کا سکین جو آپ نے بیجے تھا اس کے اوپر تو فیصلہ بات لکھا تھا کہ فیصلہ بات سے یہ کتاب پوپلش ہوئی ہے میرے خیال پتہ نہیں فیصلہ بات ایران میں شیفٹ ہو گئے یہ ایران فیصلہ بات میں آگئے یہ پھر آپ ہی بتائیے کہ کیا چکر ہے بڑل یہ ایک جگہ پہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کتاب میں بڑی نایاب نہیں ہے یہ تو ہر جگہ سے مل جاتی ہیں اور جب اپنی باری بات آئی تو پھر اپنی انا اپنی میں کو سامن رہے ہیں یار میں نو بڑا اکھو یقین کرو میں نو انہیں انہیں منت کرنی پہی میں جناب کو تی فوٹ جناب زمین کھو دیئے تھے فک جاک میں نو کتابہ نبیہ نے یار اینج نہ کرے کرو شمس الدین صاحب جی تو اسی پروگرام کرنا ہوں تھا پہنا کامز کام سراغ کرلی کرے گا پہنا کئے گال کرنی بچ گئے گال کرنی بڑل اچھا اسی اس ٹیم میں پھر شمس الدین صاحب سے ایک سوال کیا گیا انہوں نے وہ سوال اسکیپ کر دیا وہ سوال کا جواب نے دیا بڑا جناب حیرانگی سی چیرہ ان کا چیرہ دیکھنے والا تھا یار میں ویڈیو وخانہ نہیں چاندہ کہ اے نہ نہ ہوئی کہ جناب وہ میری ویڈیو نے سٹرائک ماتے بڑل میں آپ کو ٹائمنگ بتا جوں گا کیجئے میں کس ٹائمنگ کی بات کروں آپ وہاں سے خود سن سکتے ہیں کہ ان کا چیرہ کے تاثر کس رکے تھے جب ان سے یہ سوال کیا گیا یہ ابھی میں آپ کو کلپ سنا لگوں ایک گھنٹہ پانچ منٹ اور پینتی سیکنڈ کے یہ کلپ ہے پانچ پینتی سیکنڈ پر یہ میں ابھی آپ کو سناتے ہوں یہ زیادہ سنیے گا کچھ محقین نے ان سے پوچھیں گے اب آپ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب نے یہ جو ساری کانی ختم کر دی ہے کہ یہ تو بندہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی پدائج سے بھی پہلے کا ہے کانی ختم ہو گئی ہے شمس الدین بھائی کی طرف چلیں گے دوبارہ اور ان سے پوچھیں گے اب آپ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب نے یہ جو نیا حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کچھ محقین نے کہا کہ یہ بندہ تو حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی پدائج سے بھی پہلے کا ہے دوسرا آپ سے سوال یہ تھا دعویٰ عزیز بھائی نے باتیں کیا کہ مرزا صاحب نے کلیم کیا کہ یہ مجھے خدا نے بتائی ہے یہ قبر آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کے مرید کلیم کرتے ہیں تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے مرزا صاحب نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ مجھے خدا نے بتائی ہے یا صرف اس کے مرید ہی کلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کو خدا نے بتائی شمسیدین صاحب اتنے بخرائے میں تھے کہ اپنا مائک کھول نہیں بول گئے آپ کا مائک میوٹ ہے جناب شمسیدین بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا شاید شمسیدین بھائی آپ کا مائک میوٹ کیا ہوا تھا وہ ہاں جی پہلی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا تجزیہ کیا گیا اور شمسیدین صاحب آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ تجزیہ اچھا کیا گیا آپ سے جو سوال کیا اس کو جواب دیں جو ہمارے بھائی آمر نظیر صاحب ہیں وہ سینئر ہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ علم ترب کے حوالے سے بات کی ہے بلکل ایسا ہی ہے مگر یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں قادیہ انہی حضرات جو ہیں ان میں سے ایک بندے کی مجھے خبر ملی ہے دوستو جی جو سوال کیتا کہ سوال ہی گھو گھاپ ہو گیا سوال ہی جناب وہ مکوہ میں گیر گیا وہ سوال کا جواب نہیں دیا وہ کہتا ہے کہ سوال گندم جواب چاہنا وہ بھی نہیں ہویا کام سوال دا جواب نہیں دیتا اچھا پھر ایک گھنٹہ پانچ منٹ پانچی سیکنڈ پہ یہ سوال پوچھا گیا پھر بارہ منٹ بعد جا کے یاد آیا کہ یار اے سوال میں کوئی تا کیسی بات لوکی میں کوئی پوچھا کہ یار سوال کی تصحیح میں جواب کیوں نہیں دیتا تو پھر بعد میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کیا ڈنٹی ماری میں آپ کوئی بھی سناتا ہوں ایک گھنٹہ سترہ منٹ اور ستاون سیکنڈ کی یہ میں آپ کو کلپ سنا لگا ہوں یہ لازمی ٹائم آپ نوٹ کر دیجئے گا آپ خود جہاں پہ ویڈیو کے شکر میں بھی سن سکتے ہیں یہ جارہ سنیے گا شروع کا پیج نمبر دو ہے اس کے اندر یہ لکھتا ہے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا یعنی مرزا قادیانی کو بتایا کہ محلہ خانیار سرینگر کشمیر میں ان کی قبر ہے اب یہ مرید جو ہے جس کو نعوز بلہ انہوں نے صحابی کا درجہ دیا ہے وہ کہتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے اس نے صحاب لکھا کہ اللہ نے خبر دی ہے صحیح اور مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ جو کشمیر والی قبر ہے یہ وہ آپ نے وہ حوالہ ذریقی نہیں سنا ہوگا کہ آج پہلے یہ جو ہے یہ قبر والا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی افات والا معاملہ ہے یہ تو کسی کے سامنے یہ تو آیا ہی نہیں کیا گیا یہ بیان ہی نہیں کیا گیا یہ تو مخصی رکھا گیا ہے جیسے دانہ خوشے میں بند ہوتا ہے ہم 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 اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَىِٰهِ رَاجِونَ لِوے خوشے سوال کیے کیتا گیا اس وقت کوئی جواب نہیں بارہ من بعد جہاد آیا کہ یار میرے کلتے سوال بھی کیتا کسی مہدہ جواب بھی جنہ ہے بارہ من بعد جواب اس کا کیا دیا وہ جواب جائے دیا گیا حضور کی یہ کتاب اس نے ذکر کیا آئینہ کمراتِ اسلام عربی کے تحریر ہے اس میں مردہ صاحب بات بیان فرما رہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جو فرما رہے تھے حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بھائیو یہ وفاتِ مسیح کا معاملہ جو ہے اس کی تفصیل کی بات حضور کر رہے ہیں کہ اس کی تفصیل کا معاملہ ہم پر کھولا گیا اور پہلے لوگوں پر اس کو مشتبے رکھا گیا اس کی تفصیل کا معاملہ بتایا کہ حضور کہہ رہے تھے وہاں پہ تو وفاتِ مسیح کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں پہ تو عیشہ علیہ السلام کی ذکر وفات کا ذکر ہی نہیں کیا گیا بلکہ تفاصیل اہو کا ذکر کیا کہ اس کی تفصیل ہم پر کھولی گئی تو تفصیل کا ذکر ہو رہا وفاتِ مسیح کا ذکر نہیں ہو رہے جو کہ میں پہلے پارٹ دو میں اس کا ذکر جواب دے چک ہوں سکین اصل کتاب سے سکین دکھا گئے جو کہ آئینہ کملاتِ اسلام کتاب کا ہی سکین تھا اچھا اس کے علاوہ پھر اس ٹریم میں سوال کیا گیا ہے کہ مردہ صاحب پر کون سا فرشتہ وہی دیا کرتا تھا یہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک گھنٹہ تیرہ منٹ اور سنتیس سیکنڈ یہ کلیپ ہے یہ شمسدین صاحب سے بھی سوال کیا گیا لیکن شمسدین صاحب کہتے ہیں جناب کاجینی کتابہ ساری ہیں پڑھیں ہوں نے پچیس سوال کیتا ہے کہ پولگے جناب اوہ یارے کوئی ہے تو وہ بھول ہی کہتے ہیں اس کا جواب کہتے ہیں بھارے جی میں آپ کو سناتا ہوں یہ سنیدارہ اس میں کیا کہتے ہیں اور یہ سوال ہم پر چھوڑا گیا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں تو ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں بھر آپ سوال سن لیجئے تو پھر کیا اس خبر اگر یہ قبر غلط ہے تو مرزا صاحب کو کسی نے آ کے خبر نہیں دی مرزا صاحب کے تو بے شمار فرشتے ہیں نا کسی فرشتے آگے نہیں کہا گے یہ مرزا صاحب پر جبراہیل علیہ السلام وہی لاتے تھے یہ کہاں پہ لکھا ہوا یہ تذکر کے اندر بھی لکھا ہے کہ میرے پاس وہ کیا کہتے ہیں سوری یہ جو ہے اچھا وہی لانے والا فرشتہ کون ہے شمزدین صاحب نے سمجھ نہیں آئے کہ یار تھا مککر نکلا اچھا جو وہی لانے والا فرشتہ کون ہے وہ نای پول گیا یقین کرے نام ہی بھول گیا جبریل علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا سٹریم میں اور پھر بعد میں جب لوگوں نے بتایا بڑے طریقے سے پوچھا سنے کہ یار وہی لانے والا فرشتہ کیڑا تھی جبریل سی یہ کیڑا جب وہ سٹریم میں ہی کس نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام ہی وہی رایا کرتے تھے تو اس کے بعد پھر ان کو زبان پہ بھی جبریل علیہ السلام کا کہاں پہ نام لی دیکھئے قرآن پاک کی وہی لانے والے فرشتے کون سے ہیں ویسے نہیں وہ تو فرشتے تو ظاہر ہے جبریل علیہ السلام یہ نا لیکن مرزا صاحب کا تو علاقی معاملہ ہے نا ان کے تو اب جبریل علیہ السلام یہ نہیں وہ ٹیچی شمسیدین صاحب جہاں پہ بلکل بخلا گئے تھے جبریل علیہ السلام کا نام آیا تو اندیس صاحب ایسا آیا کہ یار واقعی جبریل علیہ السلام سی اچھا اس کے بعد پھر وہ ٹیچی ٹیچی کا بھی جکر کرتے ہیں کہا کہ ٹیچی ٹیچی بھی کوئی فرشتہ تھا حالانکہ یہ تحریر یہ غلط پڑتے ہیں میں ان کو اس ویڈیو میں چلنج دیتا ہوں کہ یہ حضور کی کسی بھی تحریر سے جماعت عامدہ کی کسی بھی حضرت مسیح السلام کی کسی بھی تحریر سے کسی بھی خلیفہ کی تحریر سے یہ دکھا دیں کہ مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے ٹیچی ٹیچی ایک تو لفظ استعمال کیا ہو اور دوسرا اس کو فرشتہ کہا ہو کسی بھی ایک تحریر سے یہ نہیں دکھا سکتے یہ مرد تو سکتے ہیں یہ موت کا پیالا تو پی سکتے ہیں یہ زیر کا پیالا تو پی سکتے ہیں ان کو کرونا ورس تو ہو سکتا ہے یہ ٹرک کے نیچے تو آ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی اس طرح کی تحریر نہیں دکھا سکتے کہ مردہ صاحب نے ٹیچی ٹیچی کو فرشتہ کہا ہو اچھا پھر اس نے سوال یہ کیا گیا ہے جو کہ شمسدین صاحب سے کیا گیا تھا بچہ رہا ہے اس اچھا یہ سوال کیا گیا ہے کہ مردہ صاحب پہ فرشتہ کون صاحب ہی رہا کرتا تھا تو ہم مردہ صاحب سے پوچھ رہتے ہیں جن جن کے متعلق یہ سوال کیا گیا ان سے ہی پوچھ رہتے ہیں یہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی جناب آپ کے سامنے سکین موجود ہے روحانی خزائن جلد بائیس صفحہ نمبر ایک سو چھے حقیقتل ہوئی کتاب ہے اس میں مردہ صاحب صاحب کے نماز کے قریب مت جاؤ لیکن یہ نہیں پڑھتے مان تم سکار ہے جب تم نشکی حالت میں ہو تو آدھی بات پڑھتے ہیں آدھی بات یہ نہیں پڑھتے ہیں یہ لیکن میں جناب دکھا ہے کہ میرے پاس اہل آیا اور اس کے نیچے اور اس نے مجھے چون لیا اس کے حاشق نیچے حضور یہ بیان بیان فرما رہے ہیں یہ میں آپ کو حاشق کی تحریر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس جگہ پہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس جگہ خدا تعالی نے جبریل کا نام رکھا ہے اس لیے کہ بال بار رجوع کرتا ہے یہ دیکھیں جناب حضور کی ہی کتاب ہے مردہ صاحب کی ہی کتاب ہے حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادمی علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوئی ہے روانی خزائن جلد بائیس ہے صفحہ نمبر ایک سو چھے ہے اس کی تحریر آپ کے سامنے موجود ہے حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام وہی لائے کرتے تھے وہی آتے تھے اور پھر حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے جو کہ صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ فعوح اللہ علیہ السلام بن مریمہ کی جب اللہ تعالی عیشہ بن مریمہ کو طرف وہی کرے گا تو وہی کا اجراعہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے بھرلہ یہ ذکر اجراع کا تو نہیں ہے اجراعہ کا ہمارا موضوع نہیں ہے کہ وہی جاری ہے یا نہیں جاری بھرل مردہ صاحب نے خود ہی اپنی کتاب میں یہ بات بیان فرما دی کہ میرے پاس جبریل علیہ السلامی وہی رائے کرتے تھے یہ کتاب کا سکینہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھا دیا تو جو ان کو سوال تھا اس کا جواب ان کو لمدلہ تسلی سے مل گیا اچھا اس کے بعد پھر وہ پوری سٹیم کا جو انہیں وہ لبے لباب ہے نا پوری سٹیم کا لبے لباب وہ ایک تو یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنی پوری تحقیق کو دو کتابوں میں انہوں نے جناب منقسم کیا تھا دو کتابوں میں ان کا وہ استوار تھا کھڑی تھی جناب تحقیق ایک وہ عین و حیات اور دوسری اکمار الدین و اتمام و نعمہ اس کا میں جواب چونکہ دے چکا ہوں اور دوسرا یہ تھا کہ جناب میں ہم قادیانی کو یہ چیلنگ کرتے ہیں کہ وہ اکمار الدین کتاب جو ہے وہ جناب شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں تو وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے وہ جناب آخر حصت پڑھیں گے بھلد میں آپ کو ان کے ہی الفاظ سناتوں وہ الفاظ سنیں اور پھر ان الفاظ ان کو چلنے کے جواب حضور کی کتاب سے دوں گا کہ مرد صاحب نے اس بارے میں کیا بات بیان فرمائیے یہ سنیں یہ چیلنگ ان کا موجود ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹر چودہ سیکنڈ پہ جناب یہ تحریر موجود ہے یہ ان کی آڈیو سنیں ذرا جی میں میں بھی اس بارے میں کچھ طرح سے کہنا چاہ رہا تھا ایک تو یہ کہ آپ زہد بھائی کو لائن پہ لے لیں جی جی بالکل میں سب کو لینے لگا ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ دوسری 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 بات یہ یہ کہ یہ جو صاحب ابھی پیغام آپ کے ذریعے پہ اس پروگرام کے ذریعے پنچارے تھے ہمارے کسی عالم کو لے لیں جی جی تو میں ان کو میں ان کو ان کو بھی اور پوری ان کی جو امت ہے جو مرزا صاحب کے ماننے والی ہے اس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مظفر چودری صاحب ہیں انہوں نے اپنی اس آڈیو کے اندر راہ ہدا کے پروگرام کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کمال الدین نامی کتاب میں کے اندر یہ قصہ ہے اور انہوں نے آخر سے اس میں پڑھ کے سنایا بھی ہے جی جی میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کوئی ایسا مربی پھر وہی بات آمر نظیر بھائی والی کہ جیدی لطان دے ویچپا آرہو ہوئے کو چک سکدہ ہوئے وزن وہ ہمیں اس اکمال الدین کتاب کا آخری حصہ سنانے کی بجائے وہ ہمیں اس کا پہلا پوشن سنا دے صحیح ٹھیک ہے اور سنا کے اور پھر اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہے کہ آج یہ میں آپ کے سامنے حقیقت کرنے لگا ہوں آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں سے یوز ایاسف کا پہلا حصہ نہیں ملے گا اس کا باپ کون تھا وہ کون تھا کہاں تھا جو بھی تھا آخری حصہ ہر بندے نے آخری حصہ ہر مرزائی نے پیش کیا ہے جو ان کا مربی ہے راہ ہدا میں کرنے آگے کرنے تو یہ میری طرف سے اس تمام امت کو اور یہ جو میرے رضائی چچا ہے مرزا مسرور صاحب ان سمیت تمام کو یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ ہمیں اس کتاب کا پہلا حصہ پڑھ کے سنائیں کہ یوز ایاسف کس کا بیٹا ہے کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا مربی کوئی ایسا مربی جو ایماندار ہوگا جس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ مجھے جماعت سے خارج کر دیا جائے گا جس کی روٹی روزی جماعت کے ساتھ منسلک نہ ہو جس کو یہ اپنے آپ پہ بھروسہ ہو ٹھیک ہے وہی مربی اس کا پہلا حصہ پڑے گا انشاءاللہ ورنہ کوئی دوسرا مربی اس کا پہلا حصہ نہیں پڑ سکتا اچھا آپ مسرور صاحب کو تو رہنے دیں ان کو معاف کرنے میں نے مسرور صاحب کو آپ معافی دے دیں ان سے اردو بھی نہیں پڑی جائے گی آپ کچھ ایک بات حلقہ رکھیں ان کو چھوڑ کے مربیان کو دعوت دے لیں ایک آدھا بندہ چھوڑ دیا گا وہ کہتے ہیں ڈین میں ایک آدھا کار چھاڑ دیں گے تو سی میرے بانے کو مسرور صاحب نو معاف کرو نہیں نہیں سر سر ایمیں نہیں کرنا میرا رشدار ہے میں شامل کر سکنا تو سی نہ کر سکنا دعوت دے سکنا رشدار نو میں دعوت دینی یہ مرضی جی سامین اکرام جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ یہاں پہ شمسد دین صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے بڑا جناب کہتے ہیں کہ لتاں تپاہر ہوئے کا تو کوئی قادرین جواب دے گا انہوں روزی روٹی تا کام نہیں ہوگا حالانکہ یہ جانتے ہیں میں یہاں پہ ان کا پول تو نہیں کھولنا چاہتا ہے زیادہ ان کی پرسنل لائف ہے دیکھیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں میری اس بات سمجھیں گے کہ پیسے کون لیتا ہے کس کی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں یہ اگر ثبوت بانگے گے تو میں ان کو ثبوت بھی دوں گا پھر کہاں کہ جناب تو اسی میری پرسنل لائف جناب ڈسکاس کر دیتی یہ کہتے ہیں حالانکہ پیسوں کے یہ مذہبی معاملات میں ان کی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں دین کے معاملے پر پیسے لینے ہیں ان کا کام ہے انجیلی محمد علی مردہ کو جاہتے ہیں کہ ختم نبو اتقام کرے جناب بڑا روپیہ جے دے چھے تو پھر بعد جناب کتی چورن ناراغی وہ صاحب بان جانتا ہے حالانکہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو ان کا کامی پیسہ ہے ان کا کامی پیسہ ان کا روزی روٹی پیسہ ہے ان کا مذہب پیسہ ہے ان کا اسلام پیسہ ہے ان کا پیسوں سے ہی اتنا گہرہ تعلق ہے کہ گویاں سے اگر پیسے چھینے جائیں تو یہ ویسے ہی مر جائیں یہ ان لوگوں کا ہے تو بھرال پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بھی قادیانی مردہ مسلول صاحب کو چالنج دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جناب وہ زادہ دکھوڑ کر لی تھا اسی تیرہ نے جب ہے اے صاحبے تو یہ جناب کہتے ہیں کہ میرا قادیانی کو چالنج ہے کہ جناب وہ کامالدین کا آخری سطح پڑھتے ہیں پہلا ایسا کیوں نہیں پڑھتے اگر وہ پہلا ایسا پڑھتے ہیں تو سامنے پڑھیں اچھا وہ قادیانی پہلا ایسا کیوں نہیں پڑھتے ہم اس بات کا جو مردہ صاحب سہی رہل رہتے ہیں جناب مردہ صاحب کیا کہتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے ان دو کتابوں کو نام لیا تھا چلیں جی مرزا صاحب پوچھ رہتے ہیں میں پہلے بھی یہ سکین لگا چکا ہوں یہ آپ کا سامنے موجود ہے کتاب کا سکین مرزا صاحب جہاں پہ کیا فرماتے ہیں میں آپ کو ان کی تحریر پڑھ کر سنا دیتا ہوں حضور یہ کتاب ہے راز حقیقت روحانی خزین جلد نمبر چودہ صفحہ ایک سو ستر حضور یہ فرماتے ہیں کہ اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی قبرہ جو کسی ملک سے بطور صحت آیا تھا اور شہدادہ کے لقب سے موصوم تھا شیعوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھ لائی جس کا نام این الحیات ہے اس میں بہت سائز قصہ بصفحہ ایک سو انیس ابن بابویہ اور کتاب کمال الدین اور اتمام نعمت کے حوالے سے لکھا ہے حضور آگے کیا فرمارے ہیں لیکن وہ تمام بےہودہ اور لغو قصے ہیں صرف اس کتاب میں اس قدر ساتھ ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہدادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا لو جی حضور نے خود اس بات کی وضاعت کر دی ہے کہ جو ہمارے احمدی حضرات جو ہمارے احمدی بھائی جو ہمارے احمدی مبلغین ہمارے احمدی مناظرین ہمارے احمدی جو ہوسٹ ہیں وہ اگر کتاب کا آخر حصہ پڑھتے ہیں تو وہ آخر حصہ کیوں پڑھتے ہیں اس آخر حصہ پڑھنے کی وجہ حضور نے ہی اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ اس کتاب میں بہت سا قصہ بسف ایک سونیس پھر اکر لیکن وہ تمام بے حدہ اور لغو قصے ہیں صرف اس کتاب میں اس قدر ساتھ ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہدادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا لے دی اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب قادیانی حضرات جو کرتے ہیں جناب کڑوا کڑوا تو 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 مٹھا بٹھا ہاپ ہاپ حالانکہ یہ لوگ نہیں جانتے اصول لے مناظرہ ہو اصول لے مباعثہ ہو اصول لے تقرار ہو یا اصول لے کچھ بھی اس طرح کی بات ہو تو جب بھی کوئی کتاب پیش کی جاتی ہے وہ قرآن پاک کی خلاف ہو جب کچھ بھی کوئی قرآن پاک کوئی دوسری بھی کتاب ہو تو ہم اس کتاب سے اتنا ہی عقیدہ لیں گے اتنے ہی بات لیں گے جو قرآن پاک سے بالکل مطابقت رکھتی ہو مثال کے طور پر اب اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ ان کا باپ بھی تھا نہیں مانتے ہم اس بات قرآن بن باپ کے اعلان کرتا ہم اس چیز کو کیوں لیں قرآن کہتا ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے تو اس کتاب سے یہ چیز کیوں لیں کہ وہ بن باپ پیدا نہیں بلکہ باپ سے پیدا ہوئے تو اس چیز کو ہم نہیں لیں گے قرآن سے ٹکرار ہی ہے مثال کے طور پر بائبل میں یہ چیزیں ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق جو اس طرح کی منگڑت باتیں اور اس طرح کی منگڑت موضوعات بات نے منصوب کی گئی ہے ہم ان کو نہیں لیتے قرآن کے مطابق جو کتاب باتیں ہیں مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا روح القدر سے پیدا ہونا بن باپ پیدا ہونا ہم جو بائبل کی بات مان لیتے ہیں کیوں کیونکہ قرآن پاک کی یہ بات مطابق ہے قرآن نے اس کی تصدیق کیا ہم اس بات کو لے لیتے ہیں اسی لیے قرآن کریم کے خلاف کوئی بھی کتاب اگر ہمیں قرآن پاک سے ہٹ کے کوئی ایسی کتاب اگر ملے گی اس کی اگر کچھ باتیں قرآن پاک سے متصادم نہیں ہوں گی تو ہم اس کو لے لیں گے جو قرآن پاک سے متصادم ہوں گی جو قرآن پاک سے مطابقت نہیں رکھیں گی اس کو ہم نہیں لیں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور یہی بات حضور نے یہ حصول خود بنایا آپ نے کمال الدین اور تمام انمہ کتاب کی بات کینا ہے کہ حضور نے میں اس طرح رہفر کیا ہے حضور نے جس کتاب میں یہ ذکر کیا ہے جیسے کہ حضور نے اس بات کی وجہات کر دی تھی کہ اگر آپ نے اس کتاب جانے کمال الدین کتاب کی طرف جانا ہے تو اس کتاب سے آپ نے کیا لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہدادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا یعنی اس کتاب سے ہم نے یہی لینا ہے جو حضور نے بیان کیا جو قرآن پاک کے مخالف نہیں ہے اس لیے آپ نے یہ الزام جماعت احمدے کے طرف نہیں لگا سکتے کہ جناب وہ پوری کتاب نہیں پڑھتے آدھی کتاب پڑھتے ہیں پڑھتے ہم پوری کتاب ہی ہیں لیتے ہم اس میں سے یہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن کے مخالف نہیں ہیں پڑھتے تو پوری کتاب ہی ہیں مولوی جی شمس الدین صاحب اس لیے آپ کا چالنج تو بالکل کھوکھلا ہے آپ کا چالنج آپ کا دعویٰ آپ کی تحقیق تو خاک میں مل جاتی ہے یہ سامنے موجود حوالے کے زمرے میں ہی کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو ہیں وہ لگو کسی اور بہت بہتہ کسی ہیں لیجی نے لیجی جناب میرا آج کا جو موضوع ہے جو آج کی تیسرا پارٹ ہے وہ اس آخری اس کے چالنج کے ساتھ ہی سماپت ہوا یعنی ختم ہوا انشاءاللہ اللہ ملیں گے آپ سے چوتھے حصے میں اس کے انشاءاللہ کافی پارٹس بنیں گے اس کے علاوہ اور بھی کئی سٹریم میں لوگ آئے تھے انہوں نے بھی کچھ اعتراضات کیے تھے کچھ رویات کا ذکر کیا تھا انشاءاللہ اس ان رویات کا بھی میں تفصیلی جواب دوں گا یہ تھامنیل اور یہ ساری جیزیں میرے پاس کافی دیر سے تقریباً ڈیر ڈفتے سے پڑی ہوں تھی میں نے یہ سٹرائک کے چکر میں ہی ویڈیو کو تھوڑا ڈیلے کیا کہ یہ زیار سول جو ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کو پھر کوئی حسد آئے پھر کوئی جیلس ہو پھر کہ جناب انہوں کو سول اٹھے پھر جناب انہوں کو تکلیف ہوئے سٹرائک مار دے کیونکہ جب بھی کوئی ویڈیو ان کے صحیح نشانے پر لگتی ہے نا تو اس کی ان کو بہت مرچیں لگتی ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو کسی طریقے سے بند کروا سکیں جیسے کہ پاکستان میں ہماری افیشل ویب سیٹ جو www.alislam.org یہ بھی بند ہوئی ہے پاکستان میں ایم دیا چیلنج جو ہیں چینلز جو ہیں یہ بھی بند ہو پاکستان میں تبلیغ بند ہوئی ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ قادیانی کتابیں نہیں پڑھتے تو ایک طرف یہ کہتے ہیں دوسری طرف پھر پابندی کتابوں پر لگا دیتے ہیں تو پھر تو اسی کیڑا مونال کہیں دے کہ جناب تو اسی کتابیں کتابیں نہیں پڑھتے بہت بات کو جتنا بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی میں انشاءاللہ آپ سے آپ اجائز جاتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال بکھی گا کرونا وارث کی حوالے سے جو بھی جس ملک میں بھی آباد ہیں اس حکومت کے طاعت آپ چلیے اس حکومت کی جو بھی انسکشن ہے آپ اس پر عمل درامت کریں احتیاطی تدبیر استعمال کریں صرف یہ کہہ لنا کہ جناب اسی مسلمان اللہ وقت پر کہنے ہیں تو بات جانگے یہ بالکل غلط بات ہے جتنے بھی احتیاطی تدبیر ہیں زیادہ سے بتائیں علاج تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ جب میں بیمار رہتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفاہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو دعا شکریہ ہے تو اس لیے آپ لوگے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ